جانورو کے لیے چارہ بھی ختم ہو گیا سلامتاثرین کھلے آسمان تلے ہیں سلامتاثرین کی حکومت سے امداد کی اپیل ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو گندم سوید دیگر قیمتی گھرے لوں سامان بھی پانی کی نظر جانورو کے لیے چارہ بھی سلامتاثرین کھلے آسمان تلے ہیں سلامتاثرین کی حکومت سے امداد کی اپیل ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو جانورو کے لیے چارہ بھی ختم سلامتاثرین کھلے آسمان تلے ہیں سلام نے بستی ڈھانڈا میں تباہی مشاہ دی بستی ڈھانڈا کے گھر سلامی پانی سے ملی آمیٹ سلامت کا پانی سڑکے بہا لے گئے سینکڑوں اکڑ رکبے پر کاشت کپاس چاول کی فصل تباہ انتظامیہ سمیت منتخب نمائند تاحال مدد کو نہ پہنچے مزید آنے کے جاوید اکبال سے جاوید تباہ برباد ہوگی اس کے اردہ گرد کے نزدیک جتنی عبادیاں تھی اور فصلات تھی ہیں وہ پانی میں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں اس کے ساتھ لوگ بے گھر ہو کر اب محفوظ مقامات پر اپنی زندگی کو محفوظ کی ہوئے ہیں مزید ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ علاقہ مکین بھی موجود ہیں جی ایڈی سو سی کیویں گزر بسار پینا پر کتنا نقصان تھا ہے چاہت سو کوئی انتظامیہ دی ترفوں کو منتخب سیاستدان کوئی آیت وارے گئے ہیں سارے گردیں سی کوئی ساسدان کیا نہیں آیا ساری فصل چاولین دی برباد تھی گئے وارنی فصلی برباد تھی گئے باگی ہی ٹیم سارے گردیں نہ کوئی زلے انتظامیں آئیے نہ کوئی مقامیں بساسدان ہیں نہ کوئی افسران ہیں ساری افسران ہیں بالا کو آردے آتے دیکھتے ہیں سارے گھاری اکثر کوچھ دھائے گئے ستر پرسند دھائے گئے باگی تری پرسند کریک تھا ہے خلی ختم تھی گئے اندھے بادرہ مال دا گھای ختم تھی گئے چارہ م مال دا ختم تھی گئے آمن ونجن بھی سارے جنہیں گھریں تاکی جنہیں بڑی تکلیف کرنے کیوں شہر تک سودے کی تے آمن ونجن کی تے ساری بڑی مشکلیں علاقہ سارے سارا برباد تھی گئے اللہ تعالیٰ معاف کرے خرکاں بھی تروٹگن حکومت ہے اس وقت لوگوں کو جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پاڑ رہا ہے عام دور افت کے لیے جو راستے تھے وہ تقریباً سلاب کا پانی جو ہے بہا کر لے گیا ہے اب یہ لوگ بے سرو سمانی کے عالم میں اس وقت کھلے اسمان تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور بچوں کو بھی محفوظ کی ہوئے ہیں ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ خدارہ مہربانی کر کے ان کے حال پر ترس کیا جائے اور ان کی یہاں پر ریسکیو کی ٹیموں کو بھیجا جائے محکمہ سیحت کی ٹیموں کو بھیج بیماریوں نے جو ہے نا یہاں پر اپنے پنجے جو ہے گارڈ رکھے ہیں انہوں نے ہکامے بالا سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس بستی کے پیچھے جو آباد بستیاں ہیں ان کے لیے خورات کا بھی انتظام کیا جائے جی جی جاوید اکبال بہت شکریہ راجن بور میں سلام متاثرین کی امداد کے لیے ریسکیو متحرک ہو گئی سلام میں فنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا سلام متاثرین جان بچانے کی غرض سے کھمبوں پر چڑ گئے تھے واتر ریسکیو ٹیموں نے لوگوں کو باحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا سلام میں فنسے افراد نے ساری رات کھمبوں پر گزار دی ہے آپ روحی کی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں راجن پر میں سلام متاثرین کے امداد کے لیے ریسکیو متحرک ہو گئی سلام میں فنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے سلام متاثرین جان بچانے کی غرض سے کھمبوں پر چڑ گئے تھے واتر ریسکیو ٹیموں نے لوگوں کو باحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے سلام میں فنسے افراد نے ساری رات کھمبوں پر گزار دی ملتان کا موسم ہوا عوسم ملتان میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش نے حبس اور گرمی کے زور کو توڑ دیا ہے گرمی سے ستائش رہیوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں شہریوں نے سموسے پکوڑے کی دکان کر لیا ہے مزید تفصیلات سے میں اگاہ کریں علشوہ عاصف جی علشوہ جی بالکل ملتان میں جو ہے اس وقت وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے محکمہ موسمیات نے بھی یہ نویس سنائی تھی کہ تین دن تک جو ہے اسی طرح وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقت بھی کبھی تیز اور کبھی ہلکی جو ہے بوندہ بانڈی ہو رہی ہے بادل جو ہے گرت چمک کے ساتھ برس بھی رہے ہیں شہری جو ہے اس موسم کو انجوائی بھی کر رہے ہیں اور مختلف پکوانوں کی دکان پر جو ہے رش بھی لگ گیا ہے ہم بھی اس موسم کو انجوائی کر رہے ہیں کیونکہ ملتان میں جو ہے ایسا موسم کبھی کبھی ہی آتا ہے کیونکہ ملتان میں خاصی گربی ہوتی ہے تو جب بارش کا موسم آتا ہے یا موسم خوشگوار ہوتا ہے تو جو موڈ ہے شہریوں کا وہ بھی خوشگوار ہو جاتا ہے تو اسی سلسلے میں بارش کو تو انجوائی کیا جا رہا ہے ساتھ میں گھروں میں جو ہے مختلف پکوان بنانے کا بھی سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور جو بچے بڑے ہیں اپنی فیملیز کے ہمراہ اپنے پسندیدہ پکوان بنا کے گھر میں تو کھاتے ہیں بلکہ باہر کا رک بھی کر لیتے ہیں مختلف دکانوں پر جا کے اپنی پسندیدہ پکوڑے سموسوں کی دکانوں پر زیادہ درش نظر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ملتان کے سب سے اونچا مقام ہے کلہ کلہ کونہ کاسم باگ پر بھی شہری جاتے اور انجوائی کرتے ہیں ابھی بھی دیکھیں بارش جو ہے بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے البتہ اس سے پہلے جو ہے خاصی تیز بارش ہو رہی تھی اس کے بعد بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے یہ سلسلہ جو ہے تقریباً دو دن تک جاری رہے گا موسم جو ہے اور شہری جو ہے اس موسم کو خوب انجوائی کر رہے ہیں ہماری ٹیم بھی اس موسم کو خوب انجوائی کر رہی ہے میں اور میرا جو کیمرامین ہے ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ موسم جو ہے کافی دنوں بعد اچھا ہوا ہے تو اس کو کس طرح انجوائی کیا جائے اور کن جگہوں پر جا کے جو ہے ہم اپنا شوٹ بھی کریں اور شہریوں کو بھی دیکھیں انجوائی کرتے ہوئے وہ خود بھی کس طرح انجوائی کریں تو محکمہ موسمیات نے یہی بتایا ہے کہ آنے والے دو دنوں میں بارش کا جو سلسلہ ہے یوں جاری رہے گا بوندہ باندی کے ساتھ ابھی آپ کو خبر دیتے ہوئے ہی بارش جو ہے تیز بھی ہونے سٹارٹ ہو گئی ہے شہری جو ہے اس موسم کو جا انجوائی کر رہے ہیں وہیں ہم لوگ بھی اس موسم کو خوب انجوائی کر رہے ہیں کیونکہ ملتان میں جو ہے ایسا موسم دیکھنے کو کم ہی ملتا ہے جی لودن میں پنجاب فود آثارٹی کا موزا اکپر میں ایک ہویا یونٹ پر چھاپا ایک سو کلو ملاوٹی کھویا دو سو پچیس کلو پاوڈر پچاس کلو ویجیٹیبل کھی تل پروڈکشن یونٹ باند مالکان کے خلاف مقدمہ درش کر دیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لودن میں پنجاب فود آثارٹی کا موزا اکپر میں کھویا یونٹ پر چھاپا ایک سو کلو ملاوٹی دودھ جبکہ ایک سو کلو ملاوٹی کھویا دو سو پچیس کلو سکن ملک پاوڈر پچاس کلو ویجیٹیبل کھی تل پروڈکشن یونٹ باند مالکان کے خلاف مقدمہ درش کر دیا ہے دریا سطلج میں ایمپریس بریج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضاف آئے ایمپریس بریج کے مقام پر چار ہزار کیوسک پانی کا ریلا ہیڈ میل سی سائفن پر پانی کی آمد چار ہزار ایک سو اخراج چودہ سو کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے ہیڈ اسلام پر پانی کی آمد نو ہزار اخراج سات ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں دریا سطلج میں ایمپریس بریج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ اس حوالے سے مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے تاہر جوئیہ جی تاہر بتائیے گا کہا جا رہا ہے کہ دریا سطلج میں ایمپریس بریج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے ایمپریس بریج کے مقام پر دریا سطلج میں پانی کی بات کر رہے ہیں تو مسلسل سطح میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے گزشتہ اروپی ہم یہاں پر آئے تھے تو دو ہزار کیوسک کا ریلا جو ہے وہ یہاں پر گزر رہا تھا اور اب ریلا جو ہے وہ بڑھ کر چار ہزار کیوسک کا ہو گیا ہے اور پانی کی جو سطح اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آگر ہم اس کے ساتھ میلسی ہیڈ سائفن کی بات کرتے چلوں تو وہاں پر پانی کی آمد اکتالی سو کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے اور اخراج جو ہے وہ چودہ سو کیوسک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں ہیڈ اسلام کی تو وہاں پر بھی پانی کی آمد جو اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پانی کی آمد ہیڈ اسلام پر نو ہزار کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے اور اخراج جو ہے وہ سات ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے یہاں پر بات کرتے چلیں ایمپریس بریج کی جو کہ میں چاہوں گا میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا بھی صحیح تو یہاں پر بھی جو گیج ہے اس کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ روز جب ہم یہاں پر آئے تھے تو گیج صفر تھی اور آج بڑھ کر ایک اشاریہ چار پوائنٹ تک چلی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے ساتھ ساتھ چونکہ پانی ایک سال بعد یہاں پر آیا ہے اور ایک سال بعد پانی آنے کی خوشی میں مقامی سیاہ جو ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں پر آتے دکھائی دے رہی ہیں اور مقامی ملا جو ہیں وہ بھی کشتیوں سمیت یہاں پر پہنچے ہیں جو کہ مقامی لوگوں کو سیر بھی کروا رہے ہیں موسم بھی بہاوالپرو کا کافی خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں وہ بھی اس موسم کو دریا میں پانی کی آمد کے ساتھ انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں شہریوں سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ بہت بڑا پکنک پوائنٹ بن گیا ہاں جی یہ قریبا ایک سال کے بعد پانی آیا گریہ میں اور آئے ہیں یہ گریہ انجوائے کر رہے ہیں کشتی میں بھی بیکھے ہیں یہاں بھی سیر کر رہے ہیں اور اوپر باگل بھی بنے ہوئے ہیں اگر بارش آگئے کہ اور جاگہ انجوائے ہو جائے ہیں باقی شہریوں کے لیے کیا مشروع ہے باقی شہریوں کے لیے بھی یہی مشروع ہے کہ آئیں یہاں انجوائے کریں یہ ہمارا گریہ کافی عرصے سے سوکا رہا ہے اب اس میں پانی آگیا ہے کہ آئیں دیکھیں انجوائے کریں آئیں دیکھیں اور انجوائے کریں اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے اس کی سطح میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور یہاں پر کشتیاں جو ہیں وہ سیاؤں کے لیے موجود ہیں کشتیوں کی سیر بھی یہاں پر کی جا سکتی ہے اور پانی جو ہے اس کی سزا میں آنے والے دو روز تک مسلسل اضافہ ہوگا دو روز بعد یہ جو چھے ہزار کا ریلہ ہے اس میں کمی دیکھنے میں آئے گی تو ساتھ ساتھ اتیادی تدابیر بھی لازمی اختیار کریں شہری کیونکہ پانی جو ہے اس میں جانا اتنا آسان نہیں ہے لیکن جو یہاں پر کشتی مقامی لوگ ہیں جنہوں نے کشتیاں یہاں پر لگائیں انہوں نے بھی رکھی ہوئے ہیں تاکہ یہاں کے جو سیاہ ہیں ان کو مکمل حفاظتی کی تمامات کے تحت دریا کی سیر کر رہے ہیں جو یہ بہت شکریہ بیٹ کرنے کے لیے اسسٹن کمیشنر سیدہ سنبل جاوید کی تجاوزات کے خلاف کاروائی خانہ وال کی مین بزاروں میں تجاوزات ختم گروا دی مزید جانے کی محمد ندیم مخل سے کیپٹی کمیشنر کی ہدایت پر اسسٹن کمیشنر خانہ وال سیدہ سنبل جاوید نے خانہ وال کے مین بزاروں میں تجاوزات کی خلاف آپریشن کیا ہے تفصیلات کیا ہے جانے کی اسسٹن کمیشنر سیدہ موجود ہیں جی میڈم بتائے گا مین بزاروں میں آئے تجاوزات کو آپریشن کیا گیا تو کیا تفصیلات بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جیسے آپ نے بات کی ڈی سی صاحب کی ہدایات ہیں کہ ہم یہ جو ناجائز تجاوزات ہیں ان پر کسی قسم کی لینینسی نہیں کی جائے اسے سلسلے میں خانہ وال میں انٹی انکروچمنٹ کا آپریشن سٹارٹ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ وال میں ایوب روڈ پر گرین بیلٹ پر ہم نے کاروائی کی اس کو کلیئر کروایا ہے اور کل سے یہ اکبر بزار کا سٹارٹ کیا ہوا اس پر آپریشن اس میں کسی کو بھی یہ لینینسی نہیں دی جا رہی کہ وہ کوئی بھی ناجائز تجاوزات کا اس کو ڈیفنس کر سکے ہیں یا کچھ بھی اس کو رکھ سکے مزید تو اس کے لیے ہم ان کا سامان جو ہے وہ کنفسکیٹ کر رہے ہیں جو کہ اللیگل ہے تاکہ مزید اس پر روکا جا سکے اور پرمنٹلی اس کو ختم کیا جا سکے ایدرکو ایسیس نے کم سے کہنا ہے کہ بازاروں کو کچھ آتا کریں گے اور تاکہ مشکلات کا سامنا نہ ہو اور اس کی کاروائی کو سلسلہ جاری رکھیں گے جی نظیم مغل بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ملتان میں انتظامیہ کا تعمیراتی ملبع شہرہوں پر پھینکنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن تعمیراتی مٹیریل سرکوں پر رکھنے والی پانس زیر تعمیر امارتیں اور پلاس زیر سربا مہر کرتی ہے کہیں اسسسٹن کمیشنر عبدالسامی نے مالکان کو بھاری جرمانیں پھی کیے ڈپٹی کمیشنر وسیم حامد کا کہنا تھا ملبع جات نہ اٹھانے والوں کے خلاف مقدمہ درج ہوں گے زیر تعمیر امارات کی حدود میں مٹیریل اور ملبع جات رکھنے کا پابند کیا جائے ملبع جات سے شہر کا انفرسٹرکچر کچھرا تباہ جبکہ حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں ملبع جات سے شہر کا انفرسٹرکچر تباہ حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے انتظامیہ کا تعمیراتی ملبع شہرہوں پر پھینکنے کے خلاف ریک ڈاؤن تعمیراتی مٹیریل سڑکوں پر رکھنے والی پانچ زیر تعمیر امارتیں سربا مہر کر دی گئی ہیں اسسسنٹ کمیشنر عبدالسمین مالکان کو بھاری جرمانیں بھی کیے اب بات کریں گے دیڑا غازی خان کی دیڑا غازی خان میں ٹرافک رولز کے خلاف ورزی کے خلاف ایکشن گھر ریجسٹرڈ نمبر پلیٹس اور ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر افراد کے خلاف کاروائیاں ڈی ایس پی ٹرافک پولیس کا کہنا ہے ٹرافک رولز کے خلاف ورزی پر جرمانی کر رہی ہیں مزید جانیں گے اقبال صادق سے جی آگا کریے گا جی ڈیڑا غازی خان شہر کے اندر جو یہاں پر اس وقت ٹرافک پولیس ہے وہ بہت زیادہ متحریک ہے یہاں پر جتنے بھی رونگ ویس آنے والے شہری ہیں ان کی پکردگڑ بھی یہاں پر کر رہی ہے جرمانے کر رہی ہے اور یہاں پر جن کی نمبر پلیٹے نہیں لگی ہے جو باقی معاملات اس وقت سے آج چلان کر رہی ہے سر بتائیے کہ آج آپ بڑے متحریک نظر آ رہی ہیں کوئی خاص دن آج کیا ہے کیا سین ہے بڑے آج چلان وغیر کیے جارہی ہیں ڈی پیو صاحب کے حکم سے اور آر پیو صاحب نے پہلے بھی وقتر فوقتر حکم دیتے رہتے ہیں ان کی بھی تعمیل حکم کر دے ہیں بلیک پیپروں کے خلاف آر پیو صاحب کا حکم حصول ہوا ہے یہ ہم سٹرکٹری سے لوگوں کو ڈی جی خان کی عوام کو میں رکش کرتا ہوں رانگ سائیڈ سے جو آپ گزرتے ہیں وہاں پر حدثات ہوتے ہیں آپ اس سے بچیں میری طرف سے ڈی جی خان ٹریفیک پولیس کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ رانگ سائیڈ سے آپ نہ آئیں مہربانی کے اپنی زندگی بھی محفوظ کریں تاکہ قانون کی بھی وہ کریں چالان اس وقت تک ہم پچاس چلان کر چکے اپنا یہ ایک ایک کمیر آف سر نے پچاس چلان کیے آپ نے بچے بھی بٹھائی ہیں پھر بھی رانگ پارکنگ آپ کو ہمارے زندگی میں پہلی بار غلطی ہوئی ہے زندگی بار ادھر اٹھارہ سال میری رہی شہیدر ہے سامنے بارہ کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی دفعہ غلطی ہوئی ہے چالان کیے جا رہے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی ویولیشن کر رہے ہیں جو رونگ ویز کی طرف سے آ رہے ہیں جن کے نمبر پلیٹس بگیرہ نہیں لگی ہوئی اب یہ چلان کر رہے ہیں متحریک ہے یہاں پر پلیس اس وقت اقبال صادق بہت شکریہ مینسپل کمیٹی جہانیہ کی مبینہ نا اہلی سیورج کا پانی نہر میں ڈالنا شروع کر دیا گندہ پانی فصلوں میں داخل شہری بیماریوں میں مبتنا ہونے لگے تاپن سے شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا مزید جانیں گے زین یوسف سے جی سین جی بلکل مینسپل کمیٹی جہانیہ کی بد نظامی اور نا اہلی کی وجہ سے مینسپل کمیٹی نے شہر بھر کا سیورج کا گندہ پانی نہر لوئر بائی دعاپ میں چھوڑ دیا ہے جس وجہ سے یہاں کے علاقہ مکین پریشان ہے بدبو اور توفوں سے یہاں سے گزرنا بھی مشکل ہو گیا ہے جبکہ یہی پانی فصلوں کا لگ رہا ہے اور سبزیاں کاشت کی جاری ہے اور وہی سبزیاں کھانے سے شہری پیٹ کی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ہماری ایسا شہری موجود ہے آئیے مزید ان سے جانتے ہیں جی یہ جو بڑی نیر میں انہوں نے گندہ پانی چھوڑا جی سبزیوں کو لگ رہا ہے اور یہ سبزیاں جو لوگ کھاتے ہیں پیٹ کی بیماریوں کے مبتلا ہو رہے ہیں تو ہماری عالی حکام سے نوٹس کی اپیل ہے کہ اسے پانی کو صحیح جگہ پر پہنچایا جائے اور یہ گندگی اور بدبو سے ہمیں بچایا جائے جی بلکل ان شہریوں نے ڈیپٹی کمیشنر خانوال سے اور کمیشنر ملتان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جی زین یوسف بہت شکریہ ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ خازی خان مہر شاہد زمان ناکہ ٹیچنگ از ابتال کا دورہ ٹراما سینٹر امرجنسی اور ایکس ری وارڈ میں سہولیات کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے مریضوں کی آمد بارے معلومات لی واش رومز کی صفائی نہ ہونے پر ڈیپٹی کمیشنر کا اظہار برہمی ڈی سی نے ہاسپٹل چوک پر ریٹ لیسٹ آویزہ نہ ہونے پر ہوتل مالی کو گرفتار کروایا ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ خازی خان مہر شاہد زمان لکھا ٹیچنگ ہاسپٹل کا دورہ ٹراما سینٹر امرجنسی اور ایک سری وارڈ میں سہولیات کا جائزہ لیا ڈیٹ کریں میں ڈیپٹی کمیشنر نے مریضوں کی آمد بارے معلومات لی مزفرگر میں ڈی سی میہ عثمان کا سکول گارڈن رونڈ اور ڈگری کالج کا دورہ ڈیپٹی کمیشنر نے سکول اور کالج میں جاری کلاسز کا معاینہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے سکول اور کالج میں صفائی سترائی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر میہ عثمان علی نے ڈیسٹک ہیڈکارٹر اسپٹال کا دورہ کیا ہاسپٹل میں امرجنسی وارڈ سمیت مخلف شباجات کا معاینہ بھی کیا ہے مولان میں ڈیسٹک فوٹ کنٹرولرز کو مجسٹریٹ مقرر کرنے کا معاملہ ہے سہولیات فراہم نہ کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سمات معاملہ چیف سیکرٹی پنجاب کو بھیجوائے ہوئے پندرہ روز میں حل کرنے کا حکم ہے ہائی کورٹ ملتان بینچ میں جنوبی پنجاب پہ ڈیسٹک فوٹ کنٹرولرز نے درخواست دائر کر رکھی ہے جبکہ درخواست گزار کے مطابق حکومت نے پرائس کنٹرول مچسٹریٹ کی اضافی زمداری سونپ دی ہے کوئی اضافی الاؤنس سیکیورٹی سٹاف سٹینو اور کلاریکل عملہ نہیں دیا گیا جرمانی کی رسید بکس نہیں دی گئی رقم جبا کرانے سے مطالق ہدایت دی گئی ہیں جبکہ پیٹیشنز فاروق امیر چکتائی نے عدالت آلیہ سے رجوع کر رکھا ہے اب پیٹ کریں آپ کو دیسٹک فوٹ کنٹرولرز کو مچسٹریٹ مقرر کرنے کا معاملہ ہے پیٹیشنز فاروق امیر چکتائی نے عدالت آلیہ سے رجوع کر رکھا ہے ملتان میں سی پیو سعادی کلی کی جانب سے کلی کا چہری سائلین نے سی پیو کو اپنے مسائل سے اگاہ کیا سی پیو کے مسائل محرک پر حل کرنے کے اکامات شہری کے شکایات کا فوری اضالہ کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ہے ملتان میں انٹی کرپشن حکام سائلین کی دادرسی کے لیے متحرک ریجنل ڈریکٹر انٹی کرپشن بشارت نبی کی کلی کا چہری سائلین کے مسائل سنے اور حل کے اکاماتی ہے ان کا کہنا تھا کہ سائلین کو انصاف فراہم کرنا پر ریجنل ڈریکٹر کا شکریہ ادا کیا ہے اپڈیٹ کریں آپ کو انٹی کرپشن حکام سائلین کی دادرسی کے حوالے سے ملتان میں انٹی کرپشن حکام سائلین کی دادرسی کے لیے متحرک ہو گئے ریجنل ڈریکٹر انٹی کرپشن بشارت نبی کی کلی کا چہری سائلین کے مسائل سنے اور حل کے اکامات جاری کیے سائلین کو انصاف فراہم کرنا اولین ترجی ہے کرپشن کرنے والے افسران کے خلاف گھیرہ تنگ سی پیو ملتان سادی کلی عوام گو سہولیات کے فراہمی کے لیے کوشنا ہے سی پیو کی شجابات میں کھولی کا چہری مطالقہ افسران سمیت سائلین شریک سی پیو نے سائلین کے مسائل سنے اور حل کے اکامات دیئے ایسا چھو اس کو درخواست پر فونی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم سی پیو سادی کلی کا کہنا تھا شفاف انویسٹیگیشن سے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا جرائم پیشہ ناصر کو کسی صورت رلیف نہیں دیا جا سکتا ملتان میں ریلوے کے برطرف ہونے والے ملازم کو سسرال والوں نے شادی سے انکار کر دیا مزید جانیں گے سیزوہ بخاری سے آج بکل ریلوے ملتان سے ٹیلے ملازمین کو اٹھانے کا مطالبہ ہے تو ٹیلے ملازمین کی جانب سے بھی اپنی برطرفی کے بعد ازاجات کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے لیکن اس وقت بھی ہم رلوے اسٹوشن پر موجود ہیں جہاں پر ازاجات جو ہے میرا کیمر میں نے شد گجر اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ ایک انوکہ ازاجات بھی کیا گیا اور لکھا ہو رہا ہے کہ شادی منسوق ہو چکی ہے اور ساتھ میں لکھا گیا ہے کہ دو ستمبر کو ان کی شادی ہونی ہے اور لیکن چھبیس اگس کو ان کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا ساتھ ساتھ سسر کے شرط ہے کہ پہلے نوکری پھر جو ہے وہ ان کو لڑکے جو ہے وہ دی جائے گی تو یہ عمران جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ریلوے نے جو ہے وہ آپ کو برطرف کر دیا اور آپ کی شادی بھی جو ہے بہت بڑی زیادت کی ہے ہمارے ساتھ میری چھے بہنے ہیں تین کی شادی ہو چکی ہے تین کی ابھی کرنے ہیں ہم نے اور میں ایک کلہ کمانے والا ہوں کلہ کمانے والا ہوں چھے بہنے کی شادیوں کو آنا جانا کیسے وہ کریں گے ہم ہم بہت مجبور ہے ہماری پھریاد سنگی جائے اعلی حضلیہ سے اعلی حضلیہ سے اعلی حکمران سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں بحال کیا جائے اس کا مکان بھی سر کرائے مکان بھی آپ 32,000 سن کھائے ہماری 10,000 مکان کا کرائے 12,000 بجلی کا بل آیا ہوا ہے وہ کہاں سے بڑھ رہے ہیں تو جب یہ اعلان ہوا کہ آپ کو نوکری سے جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا گھر میں شادی کے تیاریاں چاہ رہی نہیں جی آتی تیاری ہو چکی آتی ہونے والی ہے بھی آپ کو لڑکی والے کے کہہ رہے ہیں وہ گھر 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 ہیں کہہ رہے بھی آپ کی نوکری کا مسئلہ بڑھ گے ہم کچھے شادی کریں آپ کی جب تک نوکری پہ بحال نہیں ہوں گے لڑکی نہیں نہیں ہوں گے شادی نہیں ہوں گے تو اب آپ کے کیا مطالبات ہیں ہمیں مطالبات ہیں جتنے کے لئے ملازمین کھب کو بحال کیا جائے لیکن جو ملازمین ہیں ان کو بحال کیا جائے یہ عمران یہاں پر موجود ہے اور دولہ فن کے یہاں پر آئے بھی ہے کیونکہ ان کے جو سسلال ہیں اب انہوں نے بھی اپنی بیٹی ہے ان کے جو سسلال ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ اب جو اپنی بیٹی ہے ان کو نہیں دیں گے آدھ سے زیادہ جو تیاری ہے وہ بھی جو ہے وہ ہو چکی تھی سامان کی جو تیاری تھی لڑکی والوں کی طرف سے وہ بھی تقریبا جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی لیکن اب کیونکہ امران کو ریلوے نے جو ہے وہ ملازمی ان کو ٹیل اے کی ملازمہ سے جو ہے وہ برخواست کر دیا تو اس کے بعد اتجاجا ان کو بھی جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ان کو بھی اب سسرال کو بھی جو ہے وہ بھی ٹکمگانے لگ گئے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی لڑکی دینے سے وہ انکار کر دیا یہی مطالبہ جو ہے وہ ان کے جانب سے رکھا گیا کہ پہلے نوکری پھر چھوک لی جی سید زہر بخاری بہت شکریہ مظفرگر میں ای جی ڈی سی ایل کے تعاون سے تین روزہ فری آئی کیم کا نقاط کیم کا افتتہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر مملکت برائے سپورٹ مہر ارشاد نے کی ہے ریجنل کارڈینیٹر جی ڈی سی ایل ملتان محمد طیب حمرات سابق وزیر مملکت سپورٹ مہر ارشاد کا کہنا تھا کہ لاکھوں روپے کی لاغت سے تیار کردہ لینز مستق افراد کو دیے جائیں گے تمام مستق افراد آ کر اپنا فری جگر بھی کروا سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے لئے کام کیا ہے اپڈیٹ کریں آپ کو مظفرگر میں ای جی ڈی سی ایل کے تعاون سے تین روزہ فری آئے کیم کا نکات کیا گیا ہے کیم کا افتتہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر مملکت سپورٹ مہر ارشاد نے کیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاکھوں روپے کی لاغت سے تیار کردہ لینز مستق افراد کو دیے جائیں گے رحیم یار خان نے چائل مدر کیئر محسبتال بنانے کی کوشش ایک زیادہ سبتال نے چائل مدر کیئر محسبتال کی تعمیر کی منظوری کے لیے سمرے بھیجوا دی ہے مزید جانے کے آسیم صدیق سے جی آسیم تین صوبوں کے سنگم پر واقع شیخزاد ہاسپیٹل میں مریضوں کی تعداد روز پر روز پڑتی جاری ہے صیحت کی سویلیات کی اضافے کے حوالے سے شیخزاد ہاسپیٹل میں بہترین سٹیپس بھی اٹھائی جاتے ہیں اب بھی ماں اور بچے کی صیحت کے حوالے سے بھی بڑے پروجیٹ کی ایک پروپوزل جو ہے وہ گورمنٹ آف پنجاب کو بچوائی گئی ہے پرنسپل شیخزاد میڈیکل کالی پروفیسر ڈاکٹر سکریم نگاری ہمائیسہ موجود ہے ڈرس اب کیا فائدہ مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخزاد ہاسپتال کیونکہ 5.5 ملین پاپولیشن رحیمیار خان کی ہے جس کو کیٹر کرتا ہے اور اس کے علاوہ 30 سے 40 لاکھ سندھ اور بلوچستان کے پیشنٹس ہیں تو ہم نے پہلے بھی کونسٹ پیپر جمع کرائے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اور ہم اس پہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک مدر ان چائلڈ کیر ہاسپیٹل ایک بننا چاہیے تو انشاءاللہ امید ہے ہماری گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ منصوبہ ہمارا منظور کیا جائے تو اس سے انشاءاللہ اس علاقے میں ہیلتھ فیسیلٹیز ہیں ان میں بہتری آئے گی اور جو پیشنٹ کیر ہے وہ ڈیفینلی امپروو ہوگا